جب بھی ہم کوئی الیکٹرونک آئیٹم پرچیس کرتے ہیں لائک اسمارٹ فون، اسمارٹ ٹی وی، لیپ ٹاپ، کمپیٹر، ریفریجیٹر، واشنگ مشین، ائر کنڈیشن تو ان آئیٹمز کو پرچیس کرتے ٹائم پہ ہمارے سامنے ایک چیز نکل کر آتی ہے کیونکہ ان آئیٹمز کی کاؤسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے یہ کافی مہنگے ہوتی ہیں اور جو ہمیں مینوفیکچرنگ وارنٹی ملتی ہے ون ائر یا پھر ٹو ائر کی وہ ختم ہونے کے بعد میں اگر ان آئیٹمز میں کوئی بھی پرولم آتی ہے تو اس کے ریپیر کی کاؤسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ان آئیٹمز کو پرچیس کرتے ٹائم پہ ہمارے سامنے کچھ آفر نکل کر آتے ہیں کچھ آپشن نکل کر آتے ہیں ٹو ائر، تھری ائر کی ایکسٹینڈڈ وارنٹی یا پھر کمپلیٹ پروڈکشن پلان جیسے پلان بھی ہمیں مل جاتی ہیں تو اکثر کافی سارے لوگوں کے قویشن آتے ہیں کہ وہ سمارٹ ٹی وی پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے پرچیس کر لیا ہے یا پھر کوئی دوسرا پروڈکٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلان انہیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کافی سارے لوگوں کے آرلیڈی اس کے بارے میں قویشن آ چکے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میرا نام ہے آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شو ٹائم تو فرنٹس الیکٹونک آئٹم پرچیس کرنے کے بعد میں یا پرچیس کرتے ٹائم پہ وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے ہمارے سامنے تین اپشن نکل کر آتے ہیں پہلا اپشن ہمیں ملتا ہے ڈائریکٹلی برانڈ کی طرف سے اگر آپ ایل جی سیمسنگ سونی کے سمارٹ ٹی وی پرچیس کریں گے یا کوئی دوسرے پرڈکٹ آپ پرچیس کریں گے تو ان برانڈس کی طرف سے جو انسٹالیشن کرنے والے پرسن جب آپ کے پاس میں آتے ہیں تو وہ آپ کو وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ اس کی وارنٹی کو ایکسٹینڈ کروا لیں تو ان برانڈس کے اپنے ہی سروس سینٹر ہوتے ہیں سبھی پارٹس ان کے پاس میں ایویلیویل ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی یہ آپ کو وارنٹی آفر کر دیتے ہیں تو آپ ان سے چاہیں تو وارنٹی بلکل لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو پرپر سروس ملے گی سبھی پارٹس یہاں پر آپ کو مل جائیں گے یہ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ان کے جو اسپیر پارٹس ہیں تو وہ لوکل مارکٹ میں ملنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جیسے کی میرا اسمارٹ ٹی وی ہے 55 انچ کا ایل جی کا اس کا جو وائی فائی موڈیول مدربورٹ سے کنیکٹیڈ ہے اس کے ایک ریوین بائیر اس کی بیچ میں لگائی گئی ہے تو وہ ریوین بائیر میں کچھ پرولم ہے وہ بار بار مجھے کلین کرنا پڑتا ہے اس کے کنیکٹر کو اس میں بہت جلدی کارون آ جاتا ہے تو وائی فائی ڈس کنیکشن کی پرولم اس میں بار بار آتی ہے تو ہر دو تین مہینے بعد مجھے وہ چیز اس میں کرنی پڑ جاتی ہے بار بار ٹی وی کو کھولنا پڑتا ہے تو وہ ریوین بائیر جو ہے اتنی چھوٹی سی وائیر ہے اور وہ ال جی کی طرف سے قریب دو ہزار روپے کی مجھے بتائی کہ دو ہزار روپے کی یہ وائیر لگے گی پہلے تو وائیر وہ دے بھی نہیں رہے کہنا ہے پورا وائی فائی موڈیول آپ چینج کرائیے تو پورا اس کے ساتھ میں وہ وائیر کے ساتھ میں ہی وہ آتا ہے تو جبکہ میرا وائی فائی موڈیول بلکل ٹھیک ہے تو اس وائیر کو اگر میں لوکل مارکٹ میں سرچ کر رہا ہوں تو مجھے وہ کہیں پر بھی نہیں مل پا رہی ہے تو آپ نے ان بڑے بڑے پریمیم برانٹس کے اگر کوئی بھی پروڈکٹ پرچیس کی ہیں اور اس کی وارنٹی آپ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بیٹر ہوگا کہ آپ ان برانٹس سے ہی وارنٹی کو ایکسٹینڈ کروالیں لیکن ان کے جو وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے جو پلان ہے وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں میں نے جب یہ 55 انچ کا ٹی وی لیا تھا تو انہوں نے 3 year کے وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے کہ مجھے 9000 روپے بتائے تھے تو میں نے تو وہ یہاں پر وارنٹی کو نہیں لیا تھا 3rd party سے آپ ان کی وارنٹی کو ایکسٹینڈ بلکل بھی نہ کروائیں کیونکہ ان کے پاس میں پارٹس اس کے ایویلیویل نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ بس پھر آپ کو ٹالتے رہیں گے چھوٹی موٹی جو پرولم ہوتی ہیں وہ تو بھلے ہی وہ دور کر دے لیکن کوئی بھی سپیر پارٹس کی ضرورت اس میں پڑ گئی پینل کی ریپلیس کرنے کی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ 3rd party والے بلکل بھی arrange نہیں کر سکتے ہیں دوسرا وارنٹی کا option ہمیں ملتا ہے سیلرز کی طرف سے یا پھر e-commerce ویب سائٹ کی طرف سے وہاں پر آپ کوئی بھی product purchase کرتے ہیں smart tv purchase کرتے ہیں پھر جا آپ purchase کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے کچھ پلان آپ کو کافی کم پرائز میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو بیٹر ہوگا کہ آپ وہاں سے بھی وارنٹی ایکسٹینڈ نہ کروائیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ اگر چھوٹے موٹے برانڈ کے کوئی بھی product اگر آپ purchase کر رہے ہیں اور جو وارنٹی ایکسٹینڈ کرنے کے جو پلان ہے اگر وہ کافی کم پرائز میں ہے مالیا کی 900 روپے 1000 روپے میں ہی آپ کو مل رہا ہے اور اپنے 50,000 روپے کا کوئی بھی product purchase کیا یا 40,000 روپے کا purchase کیا ہے تو پھر I think 1000 روپے آپ وہاں پر دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بہت بڑا price وہ نہیں ہوگا لیکن اگر یہ 50,000 روپے کے price پر 4,500,000 روپے کا اگر یہ وارنٹی کا آپ کو offer دے رہے ہیں جو کی e-commerce website ہے یا کوئی دوسرا سیلر ہے تو آپ بالکل بھی ان سے پھر وارنٹی ایکسٹینڈ نہ کروائیں تھارڈ option ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے کہ آپ نے product جو ہے وہ purchase کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ نہ تو directly brand سے آپ وارنٹی ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں نہ آپ اس e-commerce website سے یا سیلر سے وارنٹی ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں آپ google پہ ہی search کر رہے ہیں کہ کوئی third party ایسی مل جائے جو ہماری وارنٹی ایکسٹینڈ کر دے تو دیکھیں اس کے چکر میں آپ بالکل بھی نہ پڑھیں بہت ساری آپ کو google پہ ایسے link مل جائیں گے ایسی website آپ کو وہاں پر مل جائیں گی جو کی third party service provider ہیں تو وہ اگر 500 روپے میں بھی آپ کو اگر وارنٹی ایکسٹینڈ کر کے دے رہے ہیں تو بھی آپ بالکل بھی ان سے نہ لیں کیونکہ ان کی جو terms condition ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری ایسی parts ہوتے ہیں spare parts جو مہنگے مہنگے spare parts ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جلدی خراب ہو جائیں گے تو اس کو وہ اس میں cover ہی نہیں کرتے ہیں اور online میں وہ اتنی information وہاں پر دیتے نہیں ہیں تھوڑی بہت detail وہاں پر لکھی ہوگی جہاں پر بھی وہ service مل رہی ہوگی ویب سائٹ پہ تو وہاں پر تھوڑی بہت detail دے دیں گے کہ یہاں یہ چیزیں cover ہوں گی لیکن جب ان کا پورا آپ ایک بہت purchase کر لیں گے اور اس کے بعد میں جب اس کی details آپ نکالیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر cover ہی نہیں کرتے ہیں کچھ ویب سائٹ پہ آپ کو purchase کرتے ہیں ٹائم پہ complete protection plan جیسے plan بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کافی comprise میں 900 روپے میں 800 روپے میں 1000 روپے میں وہ آپ کو plan دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی third party سے آپ کو service provide وہاں پر کراتے ہیں اور ان کے بارے میں کافی زیادہ complaint ملتی ہے کہ وہ آپ کو timely وہاں پر service نہیں دے پاتے ہیں اگر آپ کے ٹی وی میں پینل آپ کا خراب ہو گیا تو وہ پینل آپ کو replace نہیں کریں گے motherboard خراب ہو گیا تو motherboard آپ کو replace نہیں کریں گے تو وہ وہاں پر کافی زیادہ problem create کرتے ہیں پیسے تو آپ سے وہ لے لیتے ہیں اور آپ call کریں گے تو آپ کے پاس میں آ بھی جائیں گے اس کو check بھی کر لیں گے لیکن کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر وہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد میں پھر آپ وہاں پر call کرتے رہی ہے آپ کو مہینوں مہینوں گزار دیتے ہیں وہ لیکن آپ کی problem وہ دور نہیں کرتے ہیں دو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے three years کا complete production plan لیا تھا اور first year کی جو manufacturing warranty ہے وہ ان کی ختم ہو گئی تھی second year کا complete production plan والا problem ان کا شروع ہو چکا تھا اور اس کا ایک مہینہ بھی ہو گیا تھا اور ٹی وی کے جو پینل ہیں وہ وہاں پر خراب ہو گئے تھے اس کے بعد میں وہ اس complete production plan جہاں سے نہ لیا ہے ان سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی میں یہ problem آ گئی ہے اور وہاں سے وہ person کو بھیجتے ہیں وہ check کر کے چلا جاتا ہے کہ یہاں یہ آپ کے ٹی وی میں problem ہے اور یہ جو پینل ہے تو یہ پینل ہم arrange نہیں کر پائیں گے اور یہ ہم replace نہیں کر پائیں گے اگر اس کو replace کرتے بھی ہیں تو اس کی جو cost ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ ہمیں پڑے گی تو ہم آپ کا یہ ٹی وی ہی return کر دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی return ہو جائے گا کچھ کچھ case میں وہ 80% refund دیتے ہیں کچھ کچھ case میں 50% دیتے ہیں تو جیسا جہاں پر وہ بات فسا لیتے ہیں ویسا وہاں پر جو refund کا amount ہے وہ offer کرتے ہیں لیکن وہ کہہ کر تو چلے جاتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی refund ہو جائے گا آپ کو 70% یا 80% refund مل جائے گا لیکن اس کے بعد میں آپ call کرتے رہیے آپ کو مہینوں گزر جائیں گے لیکن وہ آپ کی بات سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا بس وہ جب بھی آپ call کریں گے تو آپ سے دیں گے کہ ہم نے آپ کی complaint forward کر دی اور 72 hours میں 48 hours میں اس کو refund کر دیں گے یا آپ کو ٹی وی آپ کا pick up کرا لیں گے تو ایسے کرتے کرتے آپ کو ایک ایک دو مہینے کا time گزر جاتا ہے تو بیسے یہ جو complete production plan ہے کافی سستے میں آپ کو مل تو جاتے ہیں لیکن یہ کافی problem بھی create کرتے ہیں کیونکہ آپ پھر اس کے base پہ ہی رہتے ہیں کہ چلو ہمارا کچھ بھی خراب ہوگا ایک سال یا دو سال گزرنے کے بعد میں تو یہاں پر ٹی وی ہمارا فری میں ٹھیک ہو جائے گا حالان کی complete protection plan ہے تو آپ ٹی وی ریپیر جہل سکتے ہیں تو definitely آپ یہ complete protection plan یہاں پر لے سکتے ہیں اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف 1500 روپے کے اندر اگر آپ کو یہ مل رہا ہے 30,000 40,000 50,000 روپے کے product پہ تب ہی آپ لیں otherwise 4,000 5,000 والے جو plan ملتے ہیں وہ آپ بلکل ملے گی بونس میں اور directly برانڈ کی طرف سے بھی جو وارنٹی extend کرنے کے offer دیے جاتے ہیں تو اگر وہ کافی کم پرائز میں ہے اگر آپ نے 50,000 روپے کا کوئی بھی product purchase کیا ہے اور اس پہ 15,002,000 روپے اگر 3 سال کے لیے دینے پڑھ روپے باقی اگر 8,000 9,000 7,000 روپے اگر وہ مانگتے ہیں تو آپ ایسے پلان نہ لیں تو فرنس کبھی آپ نے بھی کمپلیٹ پروڈیکشن پلان یا پھر ثرڈ پارٹی سے وارنٹی extend کروائی ہے تو اس کی service آپ کو دیکھنے کو ملی ہے تو اپنا experience آپ comment باکس میں ضرور شیئر کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اگر آپ نے پہلی بار ہمارے چینل پہ ویڈیو کیا ہے تو چینل کو سبسکر کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے ملتے ایفن کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بای بای